وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف گئے تو تھے ڈیرہ غازی خان میں سکول کا سنگے بنیاد رکھنے لیکن بات کر بیٹھے وہ کراچی کو الگ سوبہ بنانے کی پنجاب کے خادم اعلیٰ نے کہا کہ صرف جنوبی پنجاب میں ہی نہیں بلکہ سندھ میں بھی نئے سوبے بنائے جائیں میاں صاحب نے کہا کہ مسلم لیگ نون پنجاب میں مزید سوبے بنانے کی مخالفت نہیں کرتی لیکن کراچی کو بھی سندھ سے الگ کرنے پر غور کیا جائے چھوٹے میاں شہباز شریف کے اس بیان سے سندھ میں تمام ہی سیاسی حلقوں میں حلچل مچ گئی مختلف سیاسی حلقوں سے بیان بازیاں شروع ہو گئیں وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے کہا کہ سندھ اور پنجاب عبادی اور رغبے کے لحاظ سے فرق رکھتے ہیں لہذا سندھ میں کسی نئے سوبے کی ضرورت نہیں سندھ سے دو ایسا تین ایسا زیادہ بڑا ہے اور وہاں اگر وہ کوئی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو وہ اپنی جسٹیفیکیشن دیں گے یہاں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ سندھ میں کوئی دو ایسا ہوں جبکہ سندھ اسمبلی کے سپیکر نسار کھوڑو کہتے ہیں کہ سوبے وہاں بنتے ہیں جہاں محرومی پائی جاتی ہو کراچی اور سندھ میں تمام لوگ مل جل کر رہتے ہیں یہاں تقسیم کی بات درست نہیں کراچی محرومی کا ذکر نہیں کر سکتی اور ہم کوئی زبان کے بنیاد پر کسی اور بنیاد پر بات نہیں لیکن پپلک کی ڈیمانڈ پر یہ سوچنا شروع ہوئے ہیں کہ ہاں اگر ایک سوبے کی بات کی جا رہی ہے تو اس پر غور و فکر کرنا شروع کیا ہے بنانے تو طریقہ کانسٹیٹویشن میں سوبہ کہیں کسی ایک نے بنانا ہے تو وہ کانسٹیٹویشنل امنمن کے سوا نہیں بن سکتی جبکہ وفاقی وزیر اطلاع تو نشریات فردوس آشک ایوان کہتی ہیں کہ کراچی میں نیا سوبہ بنانے کی بات کا شہباز شریف کو کوئی حق نہیں کراچی کو نیا سوبہ بنانے کا فیصلہ کراچی کے عوام کریں گے ادھر متحدہ قومی مومنٹ کی رابطہ کمیٹی جانب سے بھی شہباز شریف کے بیان پر سخت مزمت کی گئی رابطہ کمیٹی کے رکون قاسم علی رضا نے کہا کہ سندھ کی تقسیم کے عمل کو قبول نہیں کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ عوام کی جانب سے سرائقی اور ہزارہ سوبے کا مطالبہ کیا گیا تھا البتہ کراچی اور سندھ کی عوام نے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا جبکہ عوامی نیشنل پارٹی اور مسلم لی قاف سمیت دیگر جماعتیں بھی شہباز شریف کے بیان کے حق میں نہیں پاکستان میں سوبے بننے کی یہ لہر سرحت کا نام سوبہ خیبر پختون خواں بننے کے با شروع ہوئی جس کے بعد سوبہ گلگت بلتستان بنا اور پھر ہزارہ اور سرائقی عوام نے بھی سوبے کا مطالبہ کر دیا جبکہ اب شہباز شریف نے سوبے بننے کی ہوا کا رخ سندھ کی جانب کر دیا ہے